اب ارشاد آرے صاحب چونکہ آپ تو ایڈیٹر ہیں انیلسٹ ہیں تجزیہ کار ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا کیا حاصل کرنے لگ رہے ہیں مطلب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ مولانا کو کوئی آسان راستہ ملے گا پتہ نہیں مولانا آپ آئیں گے آئیں گے تو کوئی ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا پھر جو پٹیشن آئی ہے جو میرے ہاتھ میں حافظ اعتشام احمد صاحب کی پٹیشن ہے یہ بہت ہی سٹرونگ پٹیشن ہے تو ایسا لگتا ہے کسی بہت ہی مہنگی لاؤ فرم نے منائی ہے میں نے ایسی پٹیشن ایک صفحے کی پٹیشن ہوتی ہے یہ تو اتنی ویل ریسرچ پٹیشن ہے تھیسس ہے پورا تو مولانا اچیو کیا کرنا چاہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو وہ اچیو کر چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر پیچھے چلا گیا میاں نوار شیف صاحب اور مسلم لیگ پیچھے چلے گی پیپرز پارٹی اور عاصف زداری صاحب پیچھے چلے گئے مولانا آگے آ چکے ہیں یعنی جو سوہ عرب کی عبادی ہندوستان مقصد حاصل نہیں کر سکی مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنلائز ہونے سے وہ نہیں روک سکی مولانا نے روک لیا ہے کہ ہم مسکم پاکستان کی حادتہ کہ اب ہم کشمیر کا ایشو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہم مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک پہلو تو ہے وہ اچیومنٹ ہے ان کی وہ نیگٹیو ہے پالٹیو ہے یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مولانا کے مولانا کے ذہین ذہن کی اختراح ہے مسئلہ کشمیر کو پیچھے ڈالنا ستائی ستوبر کو سیلیک کرنا یہ مولانا کے انتہائی ذہین ذہن کی اختراح ہے یا یہ ایک روس تو بورڈرز کہیں سے مولانا کے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈالا گیا ہے نہیں یہ نتیجہ آپ خود نکال لیں یا ہمارے جو ناظرین ہیں سامین ہیں وہ نکال سکتے ہیں میں نے تو ایک فیکٹ بیان کیا ہے کہ فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت مولانا کا دھرنہ ڈسکس ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں میں میڈیا میں اخبارات میں ہر جگہ پہ کشمیر ڈسکس نہیں ہو رہا ہے یہ ایک ان کی اچیومنٹ ہے یہ نیکٹیو اچیومنٹ ہے پوزٹیو ہے یہ فیصلہ میں اور آپ نہ کریں تو بہتر ہے عوام بہتر کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت امتحان اور آزمائش ہے تمام سیاسی جماعتوں کی انکلویڈنگ تحریک انصاف تحریک انصاف نے دھرنہ دیا تحریک انصاف نے احتجاج کیا اب اس وقت تک وہ روکنے کی مجاز نہیں ہے جب تک وہ غیر قانونی راستہ اختیار نہیں کرتے اگر وہ قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں پورام جلوس نکالتے ہیں ریلی نکالتے ہیں دھرنہ دیتے ہیں تو یہ ان کو حق ہونا چاہیے آئین پاکستان میں اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے تیسری بات اب باقی جو جماعتیں جو 2014 میں جو مخالف تھیں مولانا سمیت اب مولانا کس موں سے دھرنے کی حمایت کر رہے ہیں یا دھرنہ دے رہے ہیں جب 14 میں دھرنہ دیا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے حمایت نہیں کی ختم نبوت کا اور نامو سے رسالت کا مسئلہ جب یہاں موجود تھا پیدا ہوا پارلیمنٹ میں قانون منظور ہوا جو نامو سے رسالت کے منافع قانون تھا جس کو مسلمی قانون نے واپس کیا تو اس وقت مولانا کا موقف نہیں آیا کہ اس کو واپس کیا جائے مولانا اس قانون کے منظوری میں شامل تھے تو وہ بھی ایک غیر اخلاقی سطح پر وہ خود بھی کھڑے ہوئے ہیں موسیقی